ویلکم ایک دوستو کیا آپ سب کامی امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جب سے سپائل یونیورس کی فلم پتھان سوپر ڈوپر آل ٹائم بلوک بسٹر ہوئی ہے تب سے جو اس فلم کے میکرز ہیں وہ ایک الگ ہی لیول پہ چلے گئے ہیں مطلب کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروڈیکٹس انہوں نے اناؤنس کر دیئے کون سا وول ٹو اناؤنس کیا ٹائگر 3 تو چلیئے اناؤنس تھا ہی اس کے بعد وول ٹو کے بعد پتھان ورسیس ٹائگر اور اب بھی جو چیز نکل کر آئی ہے وہ بڑی کمال ہے مطلب کہ اس پتھان ورسیس ٹائگر کے اندر تو ہمیں شارو خان اور سلمان خان دیکھنے کو ملنے والے ہیں لیکن ان کی لوگ اینگل جو ہم لوگرز بھی بول سکتے ہیں یا پھر جو ان سپائی یونیورس کی موویز کے در فیمیل ایکٹریسز ہیں یعنی کہ پتھان کی طرف سے دیپیکا پودیکن روبینا اور ٹائگر سیریز کی طرف سے کٹرینہ کیف زویا میکرز اب ان دونوں کی بھی ایک فلم بنانے چاہ رہی ہیں اس فلم کا نام ہوگا زویا ورسیز روبینا یا پھر روبینا ورسیز زویا یا میبھی یہ لوگ ٹائٹل بعد میں چینج کرتے ہیں لیکن یہ فلم اوفیشلی کنفرم ہو چکی ہے کہ یہ جو فیمیل ایکٹریسز ہیں فیمیل ایجنٹس ہیں ان پہ بھی ایک فلم بنے کی اور دیکھیں میں اس کے خلاف نہیں لیکن یہ مجھے بڑا اچھا لگا بہت اچھا کیونکہ اگر ہم گئیز یہ ٹائگر کی سیریز دیکھیں یا پھر ہم گئیز اگر دیکھیں پتھان کی سیریز تو ہمیں شارو خانہ ان سلمان خان کا ہی زیادہ دکھایا جاتا ہے جو فیمیل ایجنٹس ہیں ان کا نہیں دکھایا جاتا ہے لیکن اب ہمیں اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ مووی دیکھنے کو ملنے والی ہے یہاں تک بات رہتی تو ٹھیک میکرز کے پلان کیا کوڈنگ نیکسٹ یئر جیسی جنوری 2024 سٹارٹ ہوگا تو فرسٹ منت کے اندر جنوری کے منت کے اندر ہی گئیز اس فلم کی شوٹنگ سٹارٹ کی جائے گی ابھی تک یہ ان آف نہیں کیا گیا کہ ڈائریکٹر کون ہونے والا ہے لیکن بس بتا دیا گیا کہ شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور شوٹنگ جب سٹارٹ ہوگی تو جب یہ فلم بنے گی روبینا ورسز زوہے تو اس فلم کے اندر شارو خان اور سلمان خان نہیں ہونے والے یہی دو ہوں گی اور انہی کے بارے میں بتایا جائے گا یہی دونوں ہوں گی آئیں گی پھر کوئی ویلین ہوگا جو بھی ہوگا لیکن یہ بالکل بھی نہیں ہونے والا کہ میبھی اس میں شارو خان اور سلمان خان آئیں میبھی کلیمیکس میں دونوں آ جائیں دونوں کو بچانے کیلئے فائد کرنے کیلئے یا کچھ تو آپ جانتی ہیں ایسا ضرور ہوتا ہے کیونکہ ایک فلم کو بہت اوپر لے جانے کیلئے افکورس ایسے بڑے بڑے ایکٹرز کا کیمیو نہ ہو ایسا کدھر لکھا ہے تو آ جائیں گے لیکن بسیکلی ان دونوں کی کیریکٹرز کے بارے میں ہی ہمیں ڈیپلی بتایا جائے گا تو گئیس اب یہ فلم آپ کی نظر میں کیسی ہے مطلب کہ ٹھیک ہے نہیں ہے کیا آپ کہیں گے نیچے بتائیے گا لیکن گئیس مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتھان کے آنے کے بعد سپائی یونیورس ایک عسم کے وہ لوگ بہت پاورفل ہو گئے ہیں بہت پاورفل سے مراد ان کے پاس بہت ساری اپورچنٹیز آ گئی ہیں اب یہ ہم بنا سکتے ہیں اب ہم یہ بنا سکتے ہیں دیکھئے نا پتھان ورسیس ٹائگر نکل آیا روبینا ورسیس زویا نکل آیا وار ٹو کے بعد یہ لوگ کچھ اور بنا دیں گے تو مطلب یہ سین چلتا رہے گا تو گئیس آپ لوگ مجھے بتائیں اپکمنگ جو سپائی یونیورس کی فلمیں ہیں ٹائگر ٹری وار ٹو پتھان ورسیس ٹائگر روبینا ورسیس زویا ان چاروں کی چاروں فلمیں ان سے آپ کی مچ اویٹڈ فلم کون سی ہے نیچے بتائے گا اور آپ دیکھئے گئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریز اینڈ ہوگی یہ سیریز اینڈر نہیں ہونے والے کیونکہ دیکھیں ابھی تو پتھان ون آئی ہے پتھان پار ٹو آئے گی پھر کیا ہوگا یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی یہ بہت لانگ چلتے ہیں ماروالز کو ہی آپ دیکھ رہیں اب آکے ماروال کی پتہ نہیں کیسی موویز آ گیا کیونکہ مجھے لگتا ہے ماروال کے پاس کونٹینٹی اینڈ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ سیریز اینڈ نہیں ہوئی تو گئیز یہ تو پھر بولی ورڈ ہے یہ کہاں سے کہاں لے جائے گا باقی آپ کو گئیز اس کے بارے میں کیا کہنا ہے روبینا ورسیز ورسیز دیپکا پودیکن کیا یا پس میں لڑیں گی کیا ہوگا نیچے بتائے گا ابھی تک لیے دیکھیں گیز خوبصور کوڑی اور پساندی بسانے چینل تو سبسکر کرو وڈیو کو ریکن شیئر کرو اور اگلی یعنی ویڈیو تک اپنا خیار رکھئے گا تھنکس فور واشنگ